السلام علیکم مائیوٹوی فیملی کیسے ہیں آپ سب امیدہ آپ سب خریصے ہوں گے میں ہوں شہلہ آتل شہلہ سلاغ میں ویلکم آج میری بچوں نے بنایا مزیدار سا اوریو کیک اور میں نے بنایا تھا مزیدار سا شاورما اور میں نے دوسرے دن بنایا تھا یہ کلاب سانمچ اسی شاورما کی جو بچی بھی تھی چیزیں اس سے اور آپ دیکھیں میں نے کیسے بنایا یہ اوریو بسکٹ پریم نہیں کیا تھا اوریو کیک بنائے لگیوں ہماری بچیاں اوریو کیک بنا رہی ہیں ہمارے کھانے کے دائم پہ جب ہم کھانا پکا رہے ہیں اس کو پورا ملٹ کر لیں گے جس کے اندر سے کریم نکلتی ہے وہ سب نکال کے الگ کر لیے ہیں اس کو اچھی طرح سے فوکی مدد سے ہم جو ہے اس کو ملٹ کر لیں گے اب یہ ہم تمام بسکٹ کسی بھی طرح سے آپ اس کو جو ہے نا پیس لیں گے میں بلینڈر میں پیس کریں باؤل میں ہم اوائل لگا لیں گے یہ اوون پھوک باؤل ہے آپ بھی اوون پھوک بھی لیجئے گا ہاپ ٹی سپون بیکنگ پڑر ڈالا ہے ہم اس کو اب اس کو ہم تھوڑ تھوڑ دودھ ڈال کے پکلا سا بیٹر بنا لیں گے یہ باؤل میں نے وان منٹ لگا دیا تھا اور جو ہے نا یہ پھر بچوں ڈیکوریٹ اوپر سے کر لیا تھا میکروفیب میں رکھا تھا وان منٹ کے لیے یہ دیکھئے جی کتنا اچھا سوفٹ سا ہمارا بنا ہے کےک بس اب ہم اس کو نکالیں گے پی آئیشہ لگائیں گے یہ دیکھئے جی مزیدار سا چھوٹو سا پکلو سا کےک ہمارا ریڈی ہے کچھنا ہے بڑے چھوٹو سا پیس ہے کسی یہ ریڈے ہیں ہیتنا سوفٹ ہے ہیپی بردے دو یو جو نیو چھوٹو سا ملنو آیا ہے اس کے لیے ہاں دیکھا چکا چکا ہم مزیدار بہت ہی زبردست تھی بچوں کی ایفٹ ہے بھئی رکھو بھی یہ دیکھئے جی چھوٹو سا بچوں نے بنایا ہے اوریو کیک وان منٹ کیک کام کری تھی میں بیچ میں بانی زہنار نے اپنی فرنڈ کے ساتھ اوریو کیک بنانے اس طرح سے آپ کٹ کریں گے اس کو اور اس کے بعد آپ اس کو اس پر سرکر ڈالیں گے ان سب کو اچھی طرح سے ملا لیں گے اگر آپ اس کو رکھ دیں گے تو یہ بہت ہی مزیدار سا اس کا ٹیسٹ ہو جائے گا اور یہ بھی کچھ سوفٹ بھی ہو جائیں گے جو کہ کھانے میں بہت ہی مزیدار لگیں گی یہ شعور بر میں بہت ہی اچھا ٹیسٹ دیتی ہیں پھوڑا سوڑل ڈالا ٹو ٹیسپون کے برابر اور اس میں یہ تمام چکن ڈال دیں گے اور اس کو ہم دھک کے پکائیں گے ہلکی آج پہ تاکہ یہ اچھی سے گل جائے پندہ سے بیس بیسپون لگیں گے اور یہ بھی کل وڑی ہو جائے گی دو کپ میڈا لے لیں گے میجرنگ کپ سے ہم میڈا لے رہے ہیں دو کپ ہم نے میڈا لے لیا ہے 1 4 ٹیسپون 1.5 ٹیسپون سے کم ہم نے لیا ہے اس میں بیکنگ پاوڑر یہ جو ہم کیک میں یوز کرتے ہیں کافی بار میں آپ کو بتا چکی ہوں یہ بہلا بیکنگ پاوڑر ہے 1 ٹیسپون نمک ڈال دیں اس میں 1 ٹیسپون تک بنچینی ڈال دیں اس میں 2 ٹیسپون ہم اس میں ڈال دیں اس میں جو پھولانے کی کام آتا ہے یہ ہم نے لیں گے 1 ٹیسپون یہ سب چیزوں ہم نے بہت اچھے طریقے سے ملا لیا ہے اور پانی کو ہم نے نیم گرم لے لیا ہے یہ 1 کپ ہم نے لیا ہے بس ہم تھوڑا تھوڑا کٹ کر ڈالیں گے اور صوف سی ڈو ہم بنا لیں گے جیسے ہم پیزا کے لیے بناتے ہیں ٹھوڑا تھوڑا سا اویل ڈال کے بشا گھن لیں بہت اچھی بن جاتی ہے اویل لگا لیں گے ایک گھنٹے کے لیے نہیں تو دو گھنٹے کے لیے چکن تو ہمارے بلکل ریڈی ہو گئی ہے دیکھئے بہت اچھے سی گھل بھی چکی ہے اور تھوڑا سا زردے کا رنگ میں نے ڈال دیا تھا کلر کے لیے تین سے چار لیسن کے جبے لے لیے ہیں تھاپ ٹی سپون کاری مرچ وائٹ مرچ بھی لے سکتے ہیں سپیر دخنی مرچ تھوڑا سا اوریگانو پاوڈر میں پاس مکس ہے یہ ہرپس جو ہوتی ہے وہ اور یہ ون ٹی بل سپون ہم نے تل لیا ہے جو بہت اہم ہوتا ہے اس میں اور یہ تین کھانے کے چمچ ہمارے پاس مائونیز ہیں ون ٹی بل سپون ہم اس میں اوائل ڈال دیں گے سب چیزوں کو مکسی جار میں ڈال کے پیس لیں گے اوائل ڈال دیا ہے اور یہ سرکا ہے ہمارے پاس یہ بھی ہم ون ٹی بل سپون ڈالیں گے وائٹ ساوس ہماری ریڈی ہے اب ہم ریڈ ساوس بنائیں گے جس کے لیے ہم ون ٹی بل سپون بھر کے لال مرچے کٹی بھی لے لیں اچھی طریقی سے اس میں ڈپ ہو جائیں یہ دیکھیں جی ہم نے اس میں پیاز ڈال دیا لیسن ڈال دیا ہم نے اوائل لے لیا ہے دیکھیں جی ہماری دونوں ساوسز بھی ریڈی ہو گئی ہیں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ کتنی اچھی ہماری یہ پھول رہی ہے اب ہم کریں گے پنچ سکس آرام سے ہمارے شاوامہ بن جاتے ہیں دو کپ میں ہمیں پیڑے بنا کر نہیں رکھیں ہمیں اس نے روٹی بنا کر رکھنی ہے درمیانی سے سائز کی آپ بنا کر رکھ لیں جتی دیر آپ اسٹری دیں گے اتنی زیادہ اچھی پھولیں گے یہ دیکھتا کہ 8-10 منٹ لگ جاتے ہیں آپ کو ہدم والی آج پھول میں اس کو پکانا ہے اور ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں کتنی زب دست سے ہماری پیٹا بریڈ ریڈی ہوئی ہے یہ تباہ پیٹا بریڈ اسے تاں سے آپ ریڈی کر کے رکھ لیں اور یہ میں آپ کو توڑ کے بھی دکھا رہی ہوں اندر سے بھی دیکھیں بہت اچھی سے پک چکی ہے 7-8 منٹ یا 10 منٹ میں یہ ریڈی ہوتی ہے یہ ہے ہماری مزیدار سی چکن اور یہ ہمارا سیڈر جس میں ہم نے سرکہ لیا کے رکھا تھا اور یہ ہماری پیٹا بریڈ مزیدار سی گھر کی بہت زیادہ سوپ ایک دم پیٹا پریڈ پہ ہم پہلے لگائیں گے وائٹ سوز اس کے بعد ہم ریڈ سوز لگائیں گے اچھی طرح سے آپ اس پہ یہ سپریٹ کر لیں وائٹ سوز اور ریڈ سوز اس کے بعد ہم سالیڈ رکھیں گے سرکے والا اور ہم چکن رکھیں گے بس اس کے بعد ہم دوارا سے تھوڑی سی وائٹ سوز دالیں گے کیونکہ اس میں سوز زیادہ اچھی لگتی ہیں اور ہم کسی بھی پیپر میں اس کو ریپ کر دیں گے بٹر پیپر ہو تو اس میں ریپ کر دیں نہیں تو کسی اور کاغس میں پلیز ویڈیو کو لائک شیئر اور کامنن جب کر دیجئے یہ نیکسٹ ہے میں یہاں پہ بیٹ کا کلپ سانویچ بنانے لگی تھی کیونکہ وہانیاں کی تو بس صحیح نہیں ہے تو میں نے کہاں چلو شاید یہ کھا لے اور یہ میں کاثلا بنا رہی ہوں بریٹ کے سائٹ دو کو میں نے سب کٹنگ کر دیا ہے اور ان کو ہلکا سا تبے پر سیکھ لوں گی یہ دیکھ لیچے میں کاثلا بنا رہی ہوں سب ویڈیٹیبلز جو کل کی بچی بھی تھی وہ ہیں اور تھوڑی میں نے اور بندگو بھی کٹ لیا اس میں مائنیز ڈالا کالی مچرالی چینی نالی اور اس میں تو بڑا سا میں دور مائنیز ڈالوں گی اور بس میں اس کو اچھے سے ملا لوں گی یہ بہت ہی مزیدار سا بنتا ہے بہت ہی بابا کو بہت ہی زیادہ پسند رہی ہے تو یہ پوری پلیٹہ کھلی ہی کھا لیتے ہیں اجی جی چکن جو تھی نا اس کو میں نے چھڑوڑے پیسز میں کٹ کر لیا ہے اور یہ کیرہ میں نے کٹ لیا ہے اور انڈا میں نے ایک فرائے کر لیا تھا بس نمک کو مچ ڈال کے اور مائنیز اور کیچپ لگاؤن کی میں اور بہت آسانی سے گھر پہ آرام سے بنا لیتے ہیں بہت ہی مزیدار سا بنتا ہے کلپ سینڈویچ بہت ہی اچھا لگتا ہے اور یہ کلکی سوس تھوڑی سی تھی اور میں نے اس میں مائنیز ڈال لی تھی اور یہ میں نے پہ مزیدار سا کلپ سینڈویچ بنا لیا تھا پانیا والے میں میں نے صرف ایک رکھا تھا اور کیچپ تو بلکل بھی نہیں کھاتی ہے تو یہ کہ الحمدللہ اس نے تھوڑا سا کھا لیا تھا اس کو اچھا لگا تھا ایک پیس کا اس نے کھا لیا تھا تو میں نے تو شکر الحمدللہ کیا کہ اس نے کچھ تو کھایا چکن تو اسی رکھ دی تھی اور ایک رکھ دیا تھا اور اس نے تھوڑا سا مائنیز لگا کے میں نے اس کو بنا کے دیا اور یہ میں اپنے اور بابا زینہ کے لیے بابا کے لیے ہمیں اپنے مئے بنا رہے تھے کیونکہ ہمیں بھوک لگ رہی تھی یہ شام کا ٹائم تھا تو میں نے کہا چلو آج یہ بنا لیتی ہوں زینہ نے میرے ساتھ چپس بنوا لی تھی اور چائے وغیرہ بنا لی تھی اور میں سیلوچز بنا دی تھی ماشاءاللہ سے میری بیٹی بہت اچھی ہے ساتھ ساتھ میرے لگ جاتی ہے جللی ساتھ میں کہنے لگی ماما چلے میں یہ بنا لیتی ہوں آپ یہ کرنے اٹوشن سے آگئی تھی وہ تو بس اس نے پھر میرے ساتھ جللی میری ہلپ کروائی ہم دونوں ماں بیٹی نے مل کے یہ بنا لیا تھا اور اتنی آسانی سے گر میں بن جاتا ہے اتنے سستے سے میں لوگ پتہ نہیں کیوں اتنا مہنگا مہنگا بازار سے خریدتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی تین تین سو روپے کا یہ ایک کلپ سانیج مل رہا ہوتا ہے آپ آسانی سے گھر میں بنائیں سافتے طریقے سے اپنے بچے کو کھلائیں خود بھی کھائیں اور یہ دیکھیں کتنی کم سی چیزوں میں کتنا اچھا سمجھدار سا کلپ سانیج بن جاتا ہے آپ اس میں اور بھی ویڈینیشن کر سکتے ہیں بہت ساری آپ چیزوں میں ڈال سکتے ہیں کبھی مٹی مارٹر ڈال کے بنا لیتی ہوں کبھی چٹنیاں لگا کر جو ہے نا طریقے سے چلی جی آپ کو اگر میری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک شیئر اور کومنٹ ضرور کر دیجئے گا اور کہاں سے آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ بھی مجھے ضرور بتائیے گا اور اپنے دماؤں میں یاد رکھئے گا ماشاء اللہ سے ریڈی ہو گیا ہے سینڈوچ بس اب میں ان کو چار پیسز میں کرٹ کر لیا تھا اور آپ دعا کیجئے گا میری بیٹی جلدی سے ٹھیک ہو جائے وانیا دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا بات خیال رکھئے گا ملتی ہو نیکس بلوک میں اچھی سی ریسے پیس کے ساتھ باتوں کے ساتھ اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ ملتی دے ملتی دے جانا ملتی دیا یشپا یشپا کھاؤ میرے ملتی دیا یشپا کی میرے موپے گی میری بانیا کہ خدا کریں ملتی دیا بانیا ش으ują ملتی دیا ملتی درین نہیں دیدbalanced زینہ نے بنائی ہے چائے اور بنائی ہے چپس اچھا ہے آپ اتھا دور جا کے بیٹھ کے بتا رہی ہوں ماما کو مانے اوپر دیکھو یہ مونی اتنی سوجی بھی ہو رہی ہے کیسے بنائے چاہے بنائے چل اچھا ہاں اچھے